بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ سب قریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے تو جی بائیو اور کمپیوٹر کا پیپر اپنے اختتام کو پہنچا اور بائیو کا جو گیس پیپر میں نے شیئر کیا تھا اس میں سے کافی کچھ میٹیریل پیپر کے اندر آیا ہوا تھا ایون شورٹ کسٹنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آیا ہوئے تھے تو کافی بچوں کا پیپر بہت اچھا ہو گیا اور اوورال بھی پیپر بہت ایزی تھا میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس پیپر میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے آمین سمہ آمین اپنے لئے بھی دعا کیا کریں اپنے تمام دوستوں کے لئے بھی دعا کیا کریں جو امتحانات دے رہے ہیں اچھا جی نیکسٹ بات کرتے ہیں لی ترجمت القرآن کی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ کیونکہ پہلی بار آپ کے سلیبس پر شامل کیا گیا ہے تو تمام بچے جو ہیں انہوں نے فرس ٹائم اس کا پیپر دینا ہے اور کسی سینئر سے کوئی رہنمائی نہیں لی جا سکتی کہ جیسے آپ باقی تمام سبجیکٹس ہیں مضامین ہیں ان میں اپنے سینئر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے سوال امپورٹن ہے کیسے پیپر آتا ہے ہر چیز ہمیں پتا ہوتی ہے تو یہ سبجیکٹ کیونکہ پہلی بار شامل کیا گیا ہے اور اس کا پیپر بھی پہلی بار ہوگا تو کافی بچوں کو اس کے اندر پریشانی تھی کہ پیپر پیٹرن کس طریقے کا ہوگا کس طریقے کے سوالات آئیں گے کیسے کیسے ڈیوائیڈ کیے ہوگے انہوں نے نمبرز کو کتنے نمبر کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے پیپر سکیم کیا ہوگی تو کافی بچوں کو اس چیزوں میں پرابلم آ رہی تھی اور انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ ساری اس کے اوپر کارلی جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں تو آج کیسے ویڈیو میں میں وہ تمام چیزیں کور کروں گا ترجمت القرآن سے ریلیٹڈ کے پیپر سکیم کیا ہوگی پیٹرن کیا ہوگا ایم سی کیوز ہیں شورٹ کوششن ہیں یا جو بھی ہیں سوالات وہ کس طریقے سے اور کتنے کتنے نمبر کے آئیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بچوں آپ کا یہ جو ترجمت قرآن کا پیپر ہے یہ آپ کا ہوگا جی کل پچاس نمبر کا ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا آئے گا جی حصہ اول ماروزی کا ٹھیک ہے اور یہ دس نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے ماروزی ہوگی اب جیسے مثال کے طور پر اس نے یہاں پہ اب دس ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں کہ پہلے ہے جی نجاشی کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ یاسین کی سورہ رحمان کی سورہ مریم کی سورہ الحج کی دوسرا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت کو سن کر اسلام قبول کیا سورہ الانقبوت سورہ الازاب سورہ لقمان سورہ تاہا تو ایک تو ایم سی کیوز جو ہیں آپ کے دس آئیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اور ایم سی کیوز تیار کرنے کا جو سب سے سیمپل فارمولہ ہے وہ یہی ہے پیارے بچوں جو ہر سورت کے جو مشک کے اندر انہوں نے ایم سی کیوز دیا ہوا ہے پانچ سے ساتھ جو بھی بنائے ہوا ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ان دس ایم سی کیوز میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہیں کہ نو ایم سی کیوز تقریباً یہ ہو سکتا ہے دس بھی وہ اسی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز میں سے ہی آئیں گے ایک ایم سی کیوز ہو سکتا ہے وہ اندر سے بنا لے گیا ایک دو تاکہ وہ تھوڑے پیپر کو ڈیفیکل کرنے کے لئے ورنہ موسٹری چانسز ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائنین کے انہی ایکسرسائز کے ہی جو ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں انہی میں سے یہ دس ایم سی کیوز آئیں گے تو یہاں بھی آپ کے پاس یہ میں دس ایم سی کیوز ہیں ان کو شیئر کر رہا ہوں ان کے آنسٹ جو ہیں اچھے طریقے سے تلاش کر کے ان کو تیار کر لیجئے گا جیسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے سورت سوات کو سورت سبا کو سورت یاسین کو سورت پریم کو اب جانتے ہیں سورت یاسین کو جو ہے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اس کے بعد الاخاف کا معنی ہے جنگلات ہے ریت کے ٹیلے ہیں پہاڑ ہے آپ شارے ہیں تو یہ کچھ دس ایم سی کیوز ہیں ایک مادل پیپر کے طور پر بنے ہوئے ہیں اچھا اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے یہ تو ہوگی کہانی ایم سی کیوز کی دس نمبر کی نیکسٹ پیارے بچوں کیا ہوگا جی نیکسٹ ایڈی آپ کا حصہ دوم انشائیہ اچھا اس میں سب سے پہلے آپ کو مختصر سوالات کا ایک جو ہے پورشن ملے گا اس میں آپ کو انہوں نے آٹھ شورٹ کوشن دیے ہوں گے اور ان میں سے آپ نے پانچ اٹیمٹ کرنے ہیں اور ہر شورٹ کوشن جو ہے دو نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر جہاں سے انہوں نے یہاں پہ آٹھ سوالات بنایا ہے کہ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کے کوشش دو نصیتیں رکھیں جنات کس نبی کتابے تھے سورة الفرقان کی روشنی میں رحمان کے بندوں کی کوشش دو صفات لکھیں سورہ یاسین کی کوئی ایک فضیلت تحریر کریں سورہ سجدہ کے کوشش دو موضوعات تحریر کریں انہی عبداللہی کا بامحورہ ترجمہ لکھیں ٹھیک ہے بلغہ اربائین ساندن کابا محورہ ترجمہ لکھیں تو یہ مختلف سوالات ہیں آٹھ اچھا اب یہ جو مختصر سوالات ہیں ان کو آپ نے کہاں سے تیار کرنا ہے ایک تو میلی آپ کے جو ہر جو صورت ہے اس کی ایکسرسائز میں انہوں نے چار سے پانچ شورٹ کوششن بنایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے دوسرا ڈباب وہ صورت کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اس کے مضامین اس کے واقعات اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں کچھ امپورٹنٹ الفاظ معنی جو ہیں ایکسرسائز میں دیئے ہوئے ہیں جب یہ سارا میٹیریل آپ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ زوجل آپ کو شورٹ کوششن میں کوئی پرشانی نہیں آئے گی سب سے پہلے آپ نے پریورٹی پہ جو ہر ایکسرسائز کے اندر چار سے پانچ شورٹ بنے ہوئے ہیں آپ نے وہ تیار کرنے ہے دن آپ نے مضامین اور یہ جو ہے کچھ جو آیات ہیں سپیسیفک جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ان کا تجمہ یاد کرنا ہے تو آپ کے شورٹ کوششن یہاں سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پیارے بچوں بات کرتے نیکس کوششن آئے گا آپ کے پاس الفاظ معنی کا ٹھیک ہے جی آپ کے پاس آٹھ الفاظ آئیں گے آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے صرف پانچ کی آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہے اور ایک الفاظ معنی جو ہے وہ ایک نمبر کا ہوگا جیسے یہاں پہ السلات کا معنی پوچھا گیا کن کا معنی پوچھا گیا یمشہ کا معنی پوچھا گیا ماء کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ تی کا معنی ہے امیان یا بلغا تو یہ آٹھ جو ہیں الفاظ معنی دیئے گئے ہیں ان میں سے آپ نے پانچ لکھنے ہے اور آپ کو پانچ بچوں نیکس کوششن ہونا ہے آپ کا آیات کے ترجمے کا اس میں آپ پانچ آیات دی گئی ہونی ہے اور ان پانچ میں سے آپ نے تین آیات کا ترجمہ لکھنا ہے اور ہر آیات کے جب آپ ترجمہ لکھیں گے تو وہ پانچ نمبر کا ہوگا ٹھیک ہے تو ٹوٹل تین آیات ترجمہ آپ لکھیں گے تو وہ پاندرہ نمبر کا یہ آپ کے بعد ترجمہ ہے اچھا اس کے نمبر پاندرہ تو یہ کچھ آیات ہیں سپیسیفک انہوں نے آپ کے سلیبس کے اندر منشن کی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ کا سوال آنا ہے پاندرہ نمبر کا آیات کے ترجمہ والا یہ سارا سوال جو ہے یہ انہی آیات کے اندر سے آئے گا اس سے باہر کوئی آیات نہیں کو بتائی ہیں صرف انہی صورتوں کا صرف یہ ترجمہ آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کا یہ والا جو ہے اور اس میں کوئی پرشانی آپ کو نہیں آئے گی اور اس کو جو ہر صورت کے اقتطام پر مشک جو بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر بھی آیات لکھ پانپا لائنوں کا ترجمہ بنتا ہے ہر صورت کا جب آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ اچھے سے یاد کر سکتے ہیں آخر میں پیارے بچوں آپ کے پاس جو ہے ایک نوٹ آئے گا موضوع پر اب یہ سلیبس میں جتنے بھی صورت ہیں غالبا سترہ اٹھانہ ان میں سے کوئی دو صورت اس نے آپ کو منشن کر دینی ہے جن میں اس کا تعارف خلاصہ اور مرکز مضمون لکھنا ہے اب جیسے یہاں پہ اس میں صورت الحج کا تعارف خلاصہ اور مرکز مضمون کا ہے یہ دس نمبر کا سوال ہوگا اور دو آپ کو صورت دی جائیں گی ان میں سے ایک کے اوپر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے اب اس کے لئے میں آپ کو سادھا سکول یہ بتاتا ہوں جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی آٹھ نو صورت میں سے ایک صورت کے اوپر نوٹ تو لازمی آئے گا ٹھیک اگر اٹھارہ ہیں تو پہلی آٹھ یا نو میں سے ایک آئے گا اور باقی آٹھ یا نو میں دوسرا لونگ آئے گا تو طریقہ کار تو یہی بنتا ہے 99% کیسز میں چانسز بھی یہی ہیں تو اگر آپ آٹھ سے نو صورت کی ڈیٹیل تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایک تو لونگ کوششن اس میں سے 100% اٹیمٹ ہو جائے گا اور صورت المریم کی ہیں یہ جو زیادہ امپورٹن لگتی ہیں باقی کیونکہ پاس پیپرز ہے نہیں ان کے دیکھ کر اسیسمنٹ نہیں کی جا سکتی کہ کون سی ٹوپک یا کون سی صورت کے اوپر نوٹ آنے کے یا کون سے مختصر سوالات آنے کے چانس سب سے زیادہ ہیں تو اس لئے گیس پیپرز کا اندازہ لگانا تو اس کے لئے ایمپوسیبل ہے سیلف اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے اور وہ میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں کہ پہلی سات آٹ نو پہلی سات آٹ یا آپ صورتیں اچھے طریقے سے تیار کر لیں ان کے جو ہے نوٹ تو آپ کا ایک نوٹ والا ایزی لی اٹیمٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے باہر نہیں آئے گا تو پیارے بچوں یہ آپ کی تھی مکمل تفصیل تجمت القرآن کے پیپر کی کہ آپ کا پیپر کس طریقے سے آنا ہے دس ایم سی کیوز ہوں گے پانچ شورٹ کوششن ہے پانچ الفاظ معنی ہے تین آیات کا ترجمہ ہے اور ایک مفصل نوٹ ہے تو انشاءاللہ عزو میری دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو اس پیپر میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے گا اپنی محنت کریں پڑھائی کریں ایکسرسائز کو سب سے پہلے تیار کریں ہر صورت کی وہ کرنے کے بعد تفصیلی نوٹ جو ہے وہ آپ تیار کریں مشکل نہیں ہے ایک چھٹی بھی ہے اگر دل لگا پڑھیں گے محنت کریں گے انشاءاللہ آپ اس میں 50 out of 50 سکور کر سکتے ہیں اللہ پاک خیر کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں خدا حافظ